اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میرا آج کا موضوع ہے بنفشک تیل کے فوائد اور اس کے بنانے کا طریقہ تو واقعاً ایک بہت مفید تیل ہے جس کے اہل بیعت نے بہت زیادہ حضیلت بیان کی ہے امام جعفت صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں البنفسجو سیدو ادھانیکن کافی جن نمر چھے صفحہ نمر پانچ سو اکیس حدیث نمر ایک کہ بنفشک تیل تیلوں کا سردار ہے اسی طرح امام صادق علیہ السلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں البنفسجو فی الادھانے ما سر لنا فی الناس یہ بھی کافی میں حدیث موجود ہیں کہ بنفشک تیل ادھان میں ایسے یہ جیسی ہماری فضیلت لوگوں میں اسی طرح امام علیہ السلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنفشک تیل کی فضیلت تیلوں میں ایسے یہ ہے جیسے اسلام کی فضیلت دوسرے ادھیان پر با فضیلترین افراد اہل بیت ہیں اور اہل بیت کے ساتھ تشبیح دی گئی پھر اسلام کے ساتھ اور با فضیلترین ادھیان میں سے اسلام ہے اسلام کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے کہ اسلام جس طرح با فضیلت ہے دوسرے ادھیان پر اسی طرح بنفشک تیل با فضیلت ہے دوسرے تیلوں پر پھر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمد دہنو البنفس سجو بنفشک تیل بیترین تیل ہے کیا کرتا ہے لَيَذْهَبُ بِدَّا مِنَ الرَّأَسِ وَالْأَيْنَيْنِ سر سے اور آنکھوں سے بیماری کو دور کرتا ہے فَدَّهِنُ بِهْ پس اس کے ساتھ کیا کرو مالش کرو یہ حدیث نمبر پانچ ہے اسے کافی کیا ہے سب حدیث کافی سے لگیں گے اس طرح ایک اور جگہ پہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اِسْطَعِتُوا بِالْمَنَفْسَجِ جنبا نفشک کے ذریعے کیا کرو سعود کرو یعنی ناک میں ڈالو فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَسَلَّمْ کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ چاہوں کہ ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں قَالَ کہ اگر لوگوں کو پتا چال جائے کہ بنفشک کی کیا فضیلت ہے بنفشک کے اندر کیا فوید موجود ہیں تو پوری کی پوری تقدو کریں گے پوری کی پوری کوشش کریں گے اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو لینے کے لیے اس طرح یہ دماغ کے لیے بہت بہترین چیز ہے دماغ کو قوی کرتا ہے دماغ کو بڑھاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دون البنفسجے یرزنو دماغ کہ بنفشک کا تیل دماغ کو قوی کرتا ہے اس طرح ایک اور جگہ پہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں دون الحاجبین بالبنفسجے یزہبو بسودا کہ آبرو کی اوپر بنفشک کی تیل کے ساتھ مالش کرنا کیا کرتا ہے سردرد کو ختم کرتا ہے یا انساندرد کا علاج ایک علاج کیا ہے کہ آپ جانا آبرو کی اوپر بنفشک کی تیل کے ساتھ مالش کریں اس طرح آبرو کی اوپر بنفشک کی تیل کے ساتھ مالش کرنا ہوتوں کے تڑکنے کا اور ہوتوں کی خوشکی کا بھی علاج ہے اس کے لامہ یہ بخار کا علاج ہے امیر الممنین علیہ السلام کا ارشاد ہے اکسیرو حر الحما کس کے ذریعے سے بالبنفسج بخار کی گرمی کو کس کے ذریعے سے توڑو بنفشک کی تیل کے ذریعے سے ایک نسخہ بھی ہے جو علیویت کی طرف سے وارد ہوا ہے کیا کہ آپ کاسنی کو بہتر ہے تازہ کاسنی اس کو پوڈر کر لیں اس کے اندر بنفشک کی تیل مکس کر لیں ملا لیں اس کے بعد کسی کاغذ کی اوپر رکھیں ماتھی کی اوپر رکھیں پیشانی کی اوپر رکھیں اور پھر کبڑے کے ساتھ باندھیں تو بخار نیچے آجاتا ہے اور سردرد کا بھی علاج ہوتا ہے اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو چار تبائے ہیں جن میں سعودہ ہے سفرہ ہے بلگم ہے دم ہے ان کو یہ کیا کرتی ہیں بعض چیزیں ان کو چار چیز ایسی ہیں چار چیز ایسی ہیں کہ کیا کرتے ہیں تبائے کو متدل کرتی ہیں اور میں سے ایک کیا ہے اس طرح اگر کان میں درد ہوتا ہے تو کان میں درد اگر یہی بنفش کا تیل ہو یا روگنے یاسمین ہو یاسمین کا تیل ہو تو اس کی اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ آیے قرآن یہ آیت پڑھ لیں اس بنفش کے تیل کی اوپر اور کان میں ڈال دیں تو یہ کان کی بیماری کہا کان کے درد کا علاج ہے اسی طرح ایک اور جو اس کی خصوصیت مکیا ہے کہ یہ ہوش مند ہے مش مند کس طرح ہے کہ یہ سردیوں میں گرم ہوتا ہے گرمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے اسی طرح شیعوں کے لئے یہ کیا ہوتا ہے مفید ہوتا ہے اور اہل بیت کے دشمنوں کے لئے مذر ہوتا ہے امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے انل بنفس سجا باردن فی صائف کہ بنفش یہ کیا ہے یہ تھنڈا ہوتا ہے گرمیوں میں ہارن فی شتا اور گرم ہوتا ہے سردیوں میں اس کا مزاج جو تبیسنتی اور حکمت میں بیان کرتے ہیں اس کا تھنڈا مزاج بیان کرتے ہیں لیکن البیت کی نظر میں کیا ہے البیت کی نظر میں یہ ہے کہ اس کا گرمیوں میں اور مزاج ہوتا ہے سردیوں میں اور مزاج ہوتا ہے ایسا تیل ہے جو ہمارے شیعوں کے لئے یہ نرم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے لئے سخت ہوتا ہے ناغوار ہوتا ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بنفش میں کیا فضیلت پوشیدہ ہے تو کیا کریں اس کے لئے دینار کو خرچ کریں اس کے لئے جتنی قیمت ادا کرنی پڑے اتنی قیمت ادا کر کہ اس کو حاصل کریں گے اس طرح ہوتنوں کے تڑھنے کے حوالے سے بات ہو چکی ہے ہاتھ اور پاؤں اگر تڑھ جائیں ہاتھ اور پاؤں ان کی خوشکی کا علاج ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ناف میں روگن بنفشہ کو ڈال دیں اور اوپر سے ٹیپ سوشن کے ساتھ اس کو باندھ دیں تاکہ روگن بنفشہ وہاں سے نکلے نہیں تو یہ اس کا علاج ہے اسی طرح بالوں کے لئے بالوں کی تمام مشکلات جس میں بالوں کا گرنا ہے بالوں کا سفید ہونا ہے بالوں کی خوشکی اور سرکی بیماریوں کے لئے بہترین علاج ہے اس کے علاوہ چھوٹے دانیں ہیں پھوڑت پھنسی ہیں اس کے علاوہ پیپ پڑھنا خود ان دانوں میں ان کا علاج ہے اور چہرے کو سفید کرنے کے لئے اور نرمو لطیف کرنے کے لئے خاص طور پر بنفشہ جو تلوں کے ساتھ بنایا گیا وہ مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے اسان سا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ یہی بنفشہ کے پھول ہیں بنفشہ کے پھول کو لیں تھوڑا سا اس کو کھول لیں تاکہ جگہ کم سے کم بھیرے اس کو کسی شیشے بہتر ہے کسی شیشے والے برطن میں ڈالیں اور اس کے اوپر اتنا زیتون کا زیتون کا تہل بھی ڈال سکتے ہیں اس کو پہلے زیتونی کہتے ہیں اجسا طرح اگر اس کو تلوں والے تیل کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے حتیٰ بدام کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے تو عموماً جو تب اسلامی میں زیتون کا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے تلوں والے ہوتا ہے تو اس کے اوپر اتنا تیل ڈال دینا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اتنا ہو جائے کہ یہ پھولوں کو ڈبو لے اور پھر اس کو غیر مستقیم روشنی کے اوپر سورج کی روشنی کے اوپر رکھنا ہے کہ جہاں پہ ڈریک نہ پڑھ رہے ہو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ شیشی والا کھڑکی کے پاس آپ رکھ سکتے ہیں ایک مہینہ پڑھ رہے اس کے بعد ایک مہینے کے بعد اس کو صاف کر لیں تو یہ آپ کا منفشے کا تیل بن جائے گا لیکن بہتر ہے کہ اس کو آپ ایک مہینہ اور رکھیں اور اس کے اندر اور منفشے کے پھول ڈالیں اور یہ اگر دس دفعہ آپ تقرار کریں یہی عمل تو ایک بہترین تیل جو موجزاتی تیل ہے جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں وہ آپ کے لئے حاصل ہوگا لیکن ایک مہینہ کے بعد بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایسی چیز تھی جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو بہت زیادہ مفید ہیں ہمارے لئے ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے بہتر ہے البتہ جو تلو ملہ تیل ہیں وہ ناک میں ڈالیں اندرونی استعمال کے لئے کریں اور جو زیادہ کے ساتھ بنایا گیا ہے اس کو برین استعمال کے لئے بالوں کے لئے مالش کے لئے اس طرح چیزوں کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں خدا من علم سے دعا ہے کہ پروردگار اللہ ہمیں علم کے ساتھ عمل اور عمل کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق تعاف فرما اللہمہ صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فردہ